نواز شریف جو تھا نا یہ میرے کلاس فیل ہو رہا ہے ہاں کہ یہ ان کے کلاس فیل ہو رہے ہیں وہ اسلامیہ کالیج ریلوی روڈ نہیں وہاں ہم نے دیا تھا انٹر امٹیان سینٹر بنا تھا شخصیت کے والی ایسی شخصیت کے والی یہ بہت گریب آدمی تھے اس کا باب زمین کے پر بیٹھا دوائیں رکھتا تھا میرے شریف پھر انہوں نے کالیج کے بعد انہوں نے آوارگی میں حصہ لیا تو سیاستدان بن گئے ہیں اس طرح ان کے گاہر میں پیالیاں نہیں ہوتی تھی بھی یقین کیجئے گا اپنی آنکھ مولا لی کا فرمان ہے بعد وہ کرو جو آنکھوں سے دیکھی ہے دوسری بندہ اس لیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میں اس بارن کا اول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہو این اے ون ٹوئنٹی فائیو میں ساندھا اللہور میں موجود ہو اگر اس حلقہ کو نولی کا گھڑ نہ کہا جائے تو غلط اتنا ہوگا آج یہاں کے عوام سے جانتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں وہ آخر کس کو ووٹ دینے والی اور آخر کیا جو ہے وہ جواب آنے والا ہے سر آنے والے الیکشنز میں ووٹ کس کو دے گھوٹ میں نے فیلال کسی کو نہیں دے گھوٹ میرا ادھر کا بنا ہی نہیں ہے میرا سیالکورٹ کس کو وٹ دے گھوٹ میری عیشی تیر میں وہ آجاتے نہیں ہے میں بول ڈالتا ہوں سان کوئی بھی نہیں ہے جو آتا وہ خود کھاتا چلے ہمارا کون سوچتا ہے وہاں کا تو کوئی نہیں سوچتا ہم نے خود کرنا کھانا ہمیں صبح کا بیٹھوں میں ایک جوڑا نہیں بیچا ہے بہت شکریہ آپ کے قیمتی مقت کا سر آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں اوپیسلی پی ٹی کو جی اوپیسلی تو وزہ کیا وزہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وزہ ہونی چاہیے آپ کی رائے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل احترام ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے آپ کے خیال سے کوئی اتنا کمپیٹنٹ ہے جو اس ملک کو عمران خان سے بہتر چلا سکے تو اسی وجہ سے ہم بھی کیا نام ہے اور دوسرے جو معاملات ہے ابھی آپ کے سامنے عمران خان کے ساتھ جو جبر کیا جا رہا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اس ملک میں آپ ایک سیاسی پارٹی کا جو سربرا ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے اس کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا بلکل بھی تو اوپیسلی عوام کا ریکشن تو آئے گا کہا جاتا ہے کہ ساندھا میں زیادہ جو ہے وہ نور لیکے سپورٹ ابھی ویسے نا یہاں پہ پٹواری کیا نام ہے مائنڈ مت کیجئے گا لیکن خیر ایک سوچ ہے پٹواری نا لوگوں کا نام نہیں ہے پٹواری ایک سوچ ہے جو کہ اس ملک کو نہ کھا گئی ہے تو ابھی بھی نا اس حلکے میں پٹواری ہے لیکن اتنے نہیں ہے جتنے کبھی ہوا کرتے تھے اگر یہاں سے مائیگریٹ کر گئے یا انہوں نے اپنی سوچ بدل گئی ہے دیکھیں کافی لوگ جو ہیں نا ان کے تو سوچ بدل گئی ہے پہلے ادھر آپ کہلیں کہ یہ نواز شریف کا حلکہ رائے شروع سے تو وہ ون سائیڈی جیت جاتے تھے تو میرا نہیں خیال اس بار اگر الیکشن ہوں گے تو وہ ون سائیڈی جیت جائے نواز شریف بزاتے خود جیت جائے گا یہاں سے لیکن بڑے کم مارجن کے ساتھ اور یہ عوامی ریکشن ہی ہے جو کہ انہیں پتہ چل جائے گا اس چیز سے اب دیکھیں پہلے ایک ٹائم تھا پندرہ سیٹے تھے یہاں پہ نونلی کی لاہور میں میرا نہیں خیال اب وہ چار یا پانچ سے زیادہ لے بھی سکتے ہیں تو ایک یہ عوامی تاثر کی بات کہا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں بیٹھ کے تو میں آپ کو ایک عوامی رہے بتا رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال یہاں سے نونلک جیتے گی بہت شکریہ آپ آنے والے الیکشنز میں وارٹ کس کو دیں انشاءاللہ عمراء خان کو دیں گے عمراء خان کو لاوہ کسی کو بھی نہیں لیں گے بہت شکریہ بھائی آپ آنے والے الیکشنز میں وارٹ کس کو دیں گے کسی کو نہیں دینا کیوں سب چھوڑا سب چھوڑا کسی کو نہیں دیں گے مزید آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم انکل سر کیسے آپ شکر ہے شکر ہے سر کیا دیکھتے ہیں کہ جی آنے والے الیکشنز میں کون جیتے گا آپ کس کو جیت مانا چاہتے ہیں اللہ موجودہ حکمان ہے وہ کسی کو جانتے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی کس کو دیں گے نواز شریف کو نواز شریف کو کیوں وہ اچھا چلے ہیں ملک کے ساتھ بہت شکریہ موٹ کس کو دیں گے امران خان ہی امران خان چھال نہیں چھال نہیں اسلام علیکم سر آنے ملے الیکشنز میں ووٹ کس کو دے نون لیک کیوں ہمارے بڑے شروع سے انہیں سپورٹ کرتے ہیں نون لیک کینٹ کے لحاظ سے چینج نہیں ہو جانتا کون بہتر کر رہا ہے کون ان کی جب پہلی قومت تھی بے شک یہ چور ہیں لوگ کہتے ہیں چور ہیں یہ کچھ بھی ہیں ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں لیکن گریلوں معاملات روزی کمانا بڑی آسان تھی اب گھر چلانا بڑا مشکل ہے وہ بھی ایک ملازم پیشہ بندے کے لیے بڑا مشکل ہے بہت شکریہ سر آنے ملے الیکشنز میں ووٹ کس کو دے جو اچھا آدھی میں نظر آیا اس کو دیں گے ابھی تو آئے گا تو پتہ چلے گا ابھی تو پتہ بھی نہیں ہے کون کون آرہا کون کون نہیں آرہا بہت شکریہ سر آنے ملے الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں گے بیٹا پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے کو اسلام علیکم سر سر آنے ملے الیکشنز پر ووٹ کس کو دیں گے نواز شریف آپ دیکھنی رہی ہے ملک کا حال کیا کر دی ہے نواز شریف آئے گا تو بہتری آئے گی انشاءال سر آپ آنے ملے الیکشنز پر ووٹ کس کو دیں گے ہمارا یہ کیا کان صاحب کان صاحب ہم شکریہ جی سر آپ آنے ملے الیکشنز پر ووٹ کس کو دیں گے ہم آنے ملے الیکشنز میں بھی سوچ رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے جس کو بھی دیں گے فیلال نون لکھ کو تو نہیں دیں گے بہت شکریہ ہمارا ووٹی نہیں بنی چھوٹے ہیں بلکل کسی کو بھی نہیں ہمارا ووٹی نہیں بنی سر آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں کیوں کو بھی نہیں کوئی ووٹ کے کابل ہی نہیں ہے کوئی ووٹ کے کابل ہی نہیں ہے اسلام علیکم سر سر آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں گے پیپل پارٹی پیپل پارٹی پیلا ووٹ ہے اس حلکے سے جب سے میں جو ہے وہ سروے کر رہی ہوں پیپل پارٹی کو بلاول پوٹ کیوں پسند ہے وہ بندہ سہی ہے بلاول پوٹے نواز آدمی سہی ہے اچھے کام کرے گا اچھے کرتا ہے بہت شکریہ کس کو دیں گے نواز شریف کیوں کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے اتنا کچھ نہیں دیکھا جو کچھ خان ساپ کے ہوتے ہوئے دیکھا ایسے نہیں ہونا چاہیے سارے بچے آپ کی ہیں نہیں میرے بھائی کی ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو وہ اچھا لیڈر ہے اسلام علیکم آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں گے نواز شریف کیوں نواز شریف کیوں نواز شریف نواز شریف پرانا جو ہے وہ چیز کا بہتر کر سکتا ہے آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں گے آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو دیں گے کیوں وہ چور نہ نہ ڈاکو ہے اسے دیں گے آپ کس کو دیں گے انشاءاللہ نواز شریف کو کیوں کام کیا ہے اس کی حقومہ نے کام ہوا ہے ابھی بھی ہوگا انشاءاللہ مران خان نے کچھ نہیں گیا کچھ میں نہیں باتوں کے علاوہ بہت شکریہ کسی کو بھی نہیں کیوں ویسے ہی ویسے ہی سر آپ آنے والی الیکشنز میں موٹ کس کو دیں گے نواز شریف کو کیوں کیونکہ ان کے بارے میں جو ہے نا کہ ہر نسان خوشتہ کاروبار بلکہ ٹھیک تھے جو غریب آدمی ہے کو مران خان نے مار دیا ہے بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ پھر شیر آنا چاہیے بہت شکریہ آپ کہ آپ آنے والی الیکشنز پوٹ کس کو دیں گے کس کو دیں گے آنے والی الیکشنز پوٹ نواز شریف کو کیوں ملک کے لئے کچھ بہتر ہو جائے من Påتیکم نہیں کر سکتا بابنند کر سکتا نے یہ آپ اس کو چاہنchron دے نا چاہئے اور میرے کیونکہ باس ملک کے لئے کچھ بہتر کر جائیں گے بہت شکریہ بیچے لگائے وہ آٹے نہیں ملتا اتنی آٹے کی قیمت تو اب اس کے سارے متبادل ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی رائے کا اسلام علیکم سر سر آپ آنی والی ایلیکشنز میں وارڈ کس کو دیں گے کس کو وارڈ دیں گے مسلم لئی کو کیوں 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 کیا مطلب ہے مسلم لئی کو وارڈ دیں گے سر آپ ہو گیا ہو گیا تینکیو تینکیو سر آنی والی ایلیکشنز میں وارڈ کس کو دیں گے تینکیو تینکیو سر تسی کنیو دیو گے وارڈ وارڈ اسے کسوں نے دیا گے اللہ نے بازیاد کریں گے آپ کس کو دیں گے نوازشیف کا دنگا نوازشیف کیوں بہت ایمود آرہا ملک کے ساتھ سنسے رہے ہیں آرمی تائی پی تو کیا ہے تہتیس ویصد کس نے شب آشریف کر کے گیا لیکن وہ وہ کابل باپسی ہے کابل باپس وہ واپس کر دے گا واپس کر دے گا خون چھوڑ لے ان واپس کر دے گا پریشر ڈالے لوگ پریشر سر آب آنی والی الیکشنز پر وارڈ کس کو دیں گے نوازشیف سارے ینگسٹرز عمران کے ساتھ آپ نوازشیف کیا بجائے ہوں گے آپ کیوں نوازشیف سارے کام انہوں نے نوازشیف نکروایا عمران ہاں نے آپ کس کو دیں گے نوازشیف اسلام علیکم سارے سر آپ آنی والی الیکشنز پر وارڈ کس کو دیں گے آپ مجھے ادھر کروائیں گے نہیں نہیں اللہ معاف کرے میں نے کیا ادھر کروائیں گے کیا دی نمبر آٹھ سو شاہر سار آپ کس کو دیں گے پی ٹی آئی سار آپ پی ٹی آئی ایتنا اچھا لگتا ہے ایک ساتھ جب بولتے سار جی آپ کس کو دیں گے نہیں ہے نا آپ کس کو دیں گے آنے والی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ص顆 سار آپ کس کو دیں گے ہاں ساتھ اندابille ہم آپ کس کو دیں گے آب κιص کو دیں گے آپ کس کو دیں گے پی ٹی آئی ساری ورد کا جب سے دیا آپ دونوں کا اسلام علیکم سار سے آنے والی الیکشنز میں کس کو دیں گے امشاءاللہ امشاءاللہ شباز شریف نے مہگائی کی لیکن نواز شریف کم کرے گا اور کم کمی ہو رہی ہے ہاں یہ تو کر رہے ہیں یہ گھڑپڑ کر رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں لیکن امید ہے نواز شریف کرے گا بیٹا بہت شکریہ اسلام علیکم سر سر آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کو دے گی الیکشن کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تو روٹی مل جائے بڑی بات الیکشن تو بات کی بات ہے روٹی سستی کڑا دے سکتے اللہ ہی دے سکتے بے شک بے شک حکمران جو اس وقت ہے مرے سے تو میرے کوئی نہیں ہے ون ٹو آل سارے چور چکے ہیں نواز شریف جو تھا نا یہ میرے کلاس فیل ہو رہا ہے ہاں اسلامیہ کالیج ریلوے روڈ نہیں وہاں ہم نے دیا تھا انٹر امٹیان سینٹر بنا تھا شخصیت کے والے یہ بہت گریب آدمی تھے اس کا باپ زمین کے پر بیٹھا دوائیں رکھتا تھا میاں شریف پھر انہوں نے کالیج کے بعد انہوں نے اوارگی میں حصہ لیا تو سیاستدان بن گے یہ اس طرح ان کے گار میں پیالیاں نہیں ہوتی تھی بھی اس یقین کیجئے گا اپنی آنکھ مولا علی کا فرمان ہے بعد وہ کرو جو آنکھوں سے دیکھی ہے دوسری پندہ ہے اس لیے آپ کی دوستی کا اکتتام کب ہوا ہے آپ کی دوستی کا اکتتام کب ہوا نواشیب صاحب ہاں کیا میں سمجھا نہیں آپ کی دوستی قدم مکی تاڑیو دینا دوستی ماری کائنات کے ہمیں اے اہلے بیعت سے ہمارا تلکے بیٹا ہم نے کیا تو تکرنے سارے ڈیسی اور ڈیسی ہمارے گار کی سیڑھی ساپ کرتے تھے ہوم سائٹری یہ تو اہلے بیعت کا آپ کام نہیں سمجھتے بہت شکریہ جی سر آپ کس کو دیں گے میں کسی کو نہیں بوڑ داتی کیوں بس نہیں دیتا میری مرضی ہے بہت شکریہ اسلام علیکم سر آپ آنے والی الیکشنز میں وڑ کس کو دیں گے نواشیب صاحب نواشیب آپ سر انہوں نے پوچھ کے دینا ہے شاکٹی کا ٹوٹا یہ رہا تو کلوں دے ہوگے نواشیب کو دے گا سر آپ کس کو دیں گے ابھی فیلال کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں ابھی فیلال اسلام علیکم سر آپ کس کو دیں گے وڑ ووٹ عمران خان سارے باہر بیٹھے کہہ رہے نواشیب وہ نواشیب اللہ نے آپ عمران خان کی پسند ہے ہمیں پسندہ اپنی سوچ ہے اسلام علیکم سر آپ آنے والی الیکشنز میں وڑ کس کو دیں گے ہم عمران خان کو عمران خان جی انہوں نے سب کچھ صحیح رکھا تھا کاربہ چلا تھا جب سے اس کو ڈیٹ کھرا ہے کاربہ جب کوئی ڈیٹ ہویا ہے اب پانچ سوال پر آگا کماتے ہیں پندرہ سوال پر خرچہ ہوتاں کانسے لائیں سارے دنگلیز دمیں میں جھکے کھاتے گرتے ہیں اس سے تو سب ہی تنگ ہے بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی رائے کا مزید آگے پڑھتے ہیں میرے ساتھ روئے گا اسلام علیکم سر سر آنے والی الیکشنز میں ووٹ کس کا ہوگا کسی کا نہیں بہتی کسی کو بھی نہیں سر آپ عمران خان کو سر آپ عمران خان کو اسلام علیکم آپ کس کو دیں گے ووٹ نواز شریف شریف بیسے خدمت کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئے کیوں وہ گریٹ لیٹر ہے گریٹ لیٹر ہے گریٹ لیٹر ہے اور آپ کے ہمارا بھی گریٹ لیٹر ہے مزید آگے پڑھتے ہیں سر آپ کس کو دیں گے ووٹ جو کہنے سے اچھا لگے گا لگ کون رہے ہیں لیکن ابھی تو جسائٹ نہیں کیا آپ سر کس کو دیں کیوں نوہ 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 نکے ہی ہی هم شروع سے چانس کوئی آئے گا تو جو بھی آیا کیا کیا امران خان نے آکر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے امران خان کا نام ہی کیا ہے پیپلز پارٹی بھی تو ہے سر آپ کس کو دیں گے ووٹ پی ٹی آئی سر آپ کا ووٹ بنا ہوئے دیکھنے ملے لڑا گنی را اسلام علیکم سر سر آنے والی الیکشن پر ووٹ کس کو دیں گے کسی کو نہیں کیوں مطمئن ہی نہیں ہے کسی سے بھی سر آپ سی نہیں دیں گے کسی کو بھی آپ کس کو دیں گے سر آپ کس کو دیں گے سر آپ کسی سے مطمئن نہیں کسی سے مطمئن نہیں کس کو دیں گے اسلام علیکم سر صاحب علیکشن لواز شریف کو لواز شریف کو سر آپ آنے والی الیکشن ووٹ کس کو سی رسکار پروگریس کی وجہ سے ہم سے پہلے سیئد کارڈ تھا میرے والی صاحب کی ڈیل اچیز ہوتے ہیں وہ سیئد کارڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو ووٹ دیں گے تو ему اس کو دیں گے صاحب کسکو نواز شریف لواز شریف کو سر آپ کس کو دیں گے نو آشری کیوں نو آشری اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے سر آپ آنے والی الیکشنز میں بوٹ کس کو دیں گے امران خان کیوں باقی صاحب چھوڑ رہے ہیں باقی صاحب چھوڑ رہے ہیں اچھا اندر سے آواز آرہی تین سے بھی پوچھتے ہیں سر آپ کس کو دیں گے بوٹ سب پی ٹی آئی آپ بھی میم پی ٹی آئی اچھا جی خواتین بھی امران خان کو بسند ہے سر آپ کس کو دیں گے بوٹ نو آشری کو دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم سر آنے والی الیکشنز میں بوٹ کس کو دیں گے آپ کس کو کہنا چاہتی ہیں دیں گے سر آپ کی اپنی رائے میری اپنی رائے کسی کو بھی بوٹ نہیں دینا کیوں کیونکہ کوئی بھی ان میں سے مسلمان نہیں گا ساری بہت شکریہ بوٹ زیادہ کریں گے بوٹ زیادہ کردنا بہتر ہے شکریہ جی جی تو ناظرین ہم لوگ ساندھا میں موجود تھے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر پچھلے سابقہ کچھ سالوں کی بات کی جائے تو یہاں پر نون لیگ کے ووٹ سے زیادہ تھے اس کو نون لیگ کا گھڑ کہا جاتا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے کہ اس دفعہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو عوام جو ہے وہ کس کو سپورٹ کرنے والے ہیں آپ کس کے برمے کرائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ اپنی محضبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان